اسلام علیکم فرنس یہ بیوی ہے ان کی جس پر فیزہ اپنا نکہ نامہ دکھا دیتی ہے کہ میں بیوی ہوں فیزہ کہتی ہے بھیجیں اس کو یہاں سے میں اسے برداشت نہیں کروں کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے تو نیہا کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے تو فیزہ اسے پھر سے مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن سب لوگ روک لیتے ہیں تو نیہا وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو فیزہ کہتی ہے کہ اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے اگر تم ہماری زندگی میں نہ آتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا اور نیہا بولتی بولتی وہاں سے باہر نکل آتی ہے اور باہر بیک میں سے جب کیز رون رہی ہوتی ہے تو نہیں مل رہی ہوتی ہے اور ہر چیز گرا کر وہاں پر رونے لگ جاتی ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ گھر میں بھی سب لوگ پریشان ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو باسیت ہے وہ تو ایک ہوتل میں موجود ہوتا ہے اور وہاں پر پھر فیزہ اور توران بھی آ جاتے ہیں تو فیزہ آ کر گستہ کرنے لگ جاتے کہ یہ سب کچھ کیا ہے جس پر باسیتوں سے ساری بات بتاتا ہے کہ اگر میں یہ نہ کرتا تو وہ آج تمہیں جیل بھیج چکی ہوتی ہمیں یہ سارا ڈراما کرنا ہی ہوگا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ جمیل آتا ہے فیزہ کے گھر اور وہاں پر آ کر سب کو بتاتا ہے کہ باسیت کی کار کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ نہیں بچ پایا اور سب لوگ یہ سن کر حیران رہ جاتے ہیں اور برے طریقے سے رونے لگ جاتے ہیں پھر یالے گال کرتی ہے توران کو اور بتاتی ہے کہ فیزہ کہاں ہے کہاں ہے فیزہ یار توران تمہیں پتا ہے کہ باسیت کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو توران کہتا ہے کہ تم فگر مت کرو میں ابھی واپس آ رہا ہوں گھر میں آ کر سب کچھ بتاتا ہوں تو توران باسیت کے پاس آتا اور آ کر بتاتا کہ گھر میں سب کو بتا چل گئے میں جا رہا ہوں تو توران گھر آتا ہے اور فیزہ بھی اور آ کر سب کو بتا دیتے ہیں کہ یہ مارا پلین ہے جس پر حکمت پھر سے گھصہ ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے بعد پر سب کچھ ٹھیک نہ ہوا تو میں آپ کو پہلے ہی منع کر رہا تھا جس پر فیزہ کو بھی گھصہ آ جاتا ہے تو کیا کروں نہ کروں یہ سب کچھ پھر سے جیل چلی جاؤں میں نہیں رہ سکتی ہوں اس کے وغیر لیکن حکمت جو کہ سننا ہی نہیں چاہتا کچھ وہ خڑا ہو جاتا ہے اور چھکنے لگ جاتا ہے کہ سب کچھ غلط کیا ہے جو بھی کیا ہے اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ اپ اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اور آپ لوگ کو یہ ڈراما سیریل کیسا لگتا ہے اپنی گیمتی رائے کا اظہار کمن سیکشن میں ضرور کیجئے گا ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانک یو